قاضر مندرخیل صاحب کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور عمران نے بیان دیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں دیکھیں ملک صاحب آپ ماشاءاللہ سیزن انیلسٹ ہے انکر ہے انہی کے دور میں عمران خان نیازی صاحب کے دور میں ایک آرمی ایکٹ کا بلایا تھا 1952 کا اس میں یہ تیہ کے گیا کہ آرمی چیف کا جو اپائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے وہ کرے گا پرائم منسٹر پیپلز پارٹی نے نون لے گئے اس وقت تمام اپوزشن نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے اس کا اختیار صرف وزیراعظم پاکستان کو ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران نیازی صاحب اتنی جو شیلتیں وہ کسی کو تو بوٹ پالش کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کونسا پالش اس دنوں میں آت میں لے رکھا ہاتا کہ اس نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھے اور وہ ایکسٹینشن دے دی آپ کے آنکھوں نے میڈیا کے آنکھ نے سب نہیں دکھا دیا اس کے بعد وہ واپس ہو گیا پھر اس میں کوئی الفاظ کے ائر پیردہ وہ واپس ہو گیا اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو لیٹر ہے یہ صدر پاکستان ایشو کرتا ہے وزیراعظم نہیں ہے وزیراعظم تو اس کی پرمیشن وہ دیتے ہیں اپنا یا جو منسٹری آف ڈیفینس سے وہ کرتا ہے وزیراعظم جو نا وہ دسخط نہیں کرتا ہے اس نے جیسے شہباز گل کو چیف آف سٹاب مقرر کیا ہے اسی طرح اس کے کا یہ آرمی چیف بھی اسی آگے پیچھے والا سٹریٹ ہے اس کا کر دیا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ اپانڈمنٹ جو وزیراعظم پاکستان کے حق میں تو کیا وہ وزیراعظم پاکستان صرف امرانہ ام خان نیازی ہوگا یا اس کے لاؤں بھی کوئی ہو سکتا ہے یہ پہلے تو یہ اصول تیہ ہونے چاہیے پھر مجھے ایک بات بتا دے کہ دو ازار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا جس کو ہم نے نہیں ماننا آٹی ایس سسٹم بٹھانے والا تھا مگر اس کے باوجود میرے چیرمین نے اور وہ الیکشن پانچ سال کے لیے تھا کہ آپ پانچ سال پورے ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب میرے چیرمین نے یا موجودہ وزیراعظم صاحب نے کہا امران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آئیے مساقی معیشت پر بات کرے تو این آر او کا نام دے دیا ہے تو مجھے ایک بات بتو یہ کوئی فرماشی پروگرام ہو رہا ہے یہ پاکستان کسی کے خواہش پر چل رہا ہے کہ اب جو آرمی چیف ہے وہ لیکن جو آرمی ایکٹرمنٹ کیا گیا اس کے مطابق چونسٹھ سال کی عمر بنتی ہے آرمی چیف کی جو اب ترمیم شدہ آئین ہے اس کے مطابق جب آصف خوصہ نے نوٹس لیا اور آپ نے ترمیم کیا لاؤ میں ترمیم تھی آئین میں نے لاؤ کو امنڈ کر دیا آپ نے آرمی ایکٹ کو امنڈ کر دیا تو کیا پھر آپ چاہیں گے کہ آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن دے دی جائے یا یہ ایکسٹینشن والی چیز ٹیبل پر نہیں ہونی چاہیے میں کلیرلی اس پر جواب چاہتا ہوں کو دو مہنے تین مہنے پہلے اس ڈیبیٹ میں کیوں لے رہا ہے یہاں سندھ ڈوبا ہوا ہے بلوچستان ڈوبا ہوا ہے آدھا پنجاب اور آدھا پختنخواہ ڈوبا ہوا ہے کیا یہ موضوع رہ گیا ہمارے لیے کیا اس کیس کے اوپر بحث کرے خدا کا خوف کیا آپ چھے مہینے کے لیے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے وہ تو عمران یہ کہہ رہے چھے مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دو الیکشن کے بعد نیا چیف لگ جائے آپ مجھے بتا دو آپ بھی قانون جاتے ہو مصدق ملک صاحب بیٹھے میں ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پہ چھے مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو نہ اس شخص کو وہاں تک ایکسٹینشن دوگے جب اگلہ الیکشن ہوگا بھائی الیکشن ابھی ایک سال بعد ہے اور ایک سال بعد ہوگا اور آرمی کے جو اپانٹمنٹ ہے وہ ابھی نومبر میں ہوگا تو نومبر سے بھی پہلے یعنی وہ جو سمری عمری جو بنتا ہے تو آپ مجھے بتا دو یہ شخص آئین اپنے آج سے لکھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کو ٹیمپریری ایکسٹینشن دو دراصل ملک صاحب آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے یہ شخص اسی طرح جیسے اپنی لیٹر پیٹ پہ لکھے باگتا ہوا نوٹفکیشن لے گئے اسی طرح یہ افر کر رہا ہے موجود آرمی چیپ کو کہ بھائی میں تو آپ کو کر رہا ہوں یہ جو موو ہے یہ بڑی خطرناک موو ہے آپ اس کو جیسے مرضی لیں یہ بڑی ڈینجرس موو ہے جس میں اگر تو ادارے کے لوگ ایک پوزیشن اختیار کریں تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں معاملہ سیدھے سے نکل دائے گا ادروائز ایک تناؤوالی کیفیت پیدا ہونے کے کوئی مکانات ہو سکتے ہیں اسی لئے امران اس کو ان سونگنگ یورکر ابھی میں نے کہیں پڑھا ان کا چل رہا ہے کہ میں نے ان سونگنگ یورکر پھینکا اس سے سارے پریشان ہو گئے